دوستو ویلکم بیک آؤ یوٹیوب چینل فنٹیسی دوردشن اوفیشیل تو جیت کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے زی مقابلہ کبر کرنا آپ کے لئے کافی ایپورٹنٹ تھا تو اس ویڈیو میں بات کریں گے فوٹبال ورلڈ کپ کے بہتی شاندار مقابلہ کے بارے میں جو کی انڈیا کے لوکیشن کے حساب سے آج زانی کی سنڈے ساڑھے تین پی ایم پر کھیلاز آئے گا تو اس میں جو ٹیمیں کھیلیں گے ان کے بارے میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں تو اس مقابلہ میں جیپان کی ٹیم کھیلنے والی ہے کوٹا رچہ کے ساتھ میں گروپ ایک کی دونوں ٹیمیں رہیں گی اور ایڈی ایک ایک مقابلہ دونوں ٹیمیں کھیل چکی ہیں زہاں پہلا مقابلہ جیپنیس ٹیم کا بات کریں تو اسے گائز وین کر چکی ہے پہلا مقابلہ جیرمی کے خلاف کھیلا تھا جس میں ایک اور دو کی بڑت کے ساتھ جیپنیس ٹیم نے آسانی سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وین کیا تھا اس کے پاس فورورڈ سیکشن کافی زیادہ سٹونگ ہے ڈیٹیل میں آگے چل کے بتانے والا ہوں تو بھائی کوٹا رچہ نے پرفارمنس کافی خراب دیا تھا سپین کے خراف ساتھ جیرو سے بیٹ ہو چکی ہے تو کانفیڈنس لیول تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملزائے گا تو آز کے مقابلہ میں جو بھائی زی آل کھیلنا چاہتے ہیں ان کو کلیر کر دوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر زیال کھیلنا ہے تو بھائی جیپان کے پکس میں زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کر لی دے گا کیونکہ اس کے ویننگ چانسز تھوڑے سے زیادہ رہیں گے اور اپورٹنٹ پکی ہی کبر کی دے گا سی آر سی کی زانی کے کوٹا رچہ کی تو آئیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں میگا لیگ کافی بڑا ہے چالیس لاکھ کرک کے بعد پہلی بار اتنا بڑا لیگ آز کل دیکھنے کو ملا ہے تو کافی بڑا لیگ رہے گا تو پرائز بننے کے ساتھ کامپیٹیشن بھی کافی ہائی رہے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے ایک بہتی شٹیک انفرمیشن کے ساتھ بڑیا ٹیم تو گائز آپ کو مجھے فالو کر لینا ہے ٹیلیگرام کے اوپر لنک آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا بہاں سے جوین کی جائے گا کیونکہ لائن اپ کے بعد بہت سے بدل آپ کر دیے جاتے ہیں کیا رہے گا انجری رپورٹ کونسا پلیرین ہوگا کونسا باہر کر دیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈٹیل بتا دیں گے تو آپ کو جلدی سے زوین کرنا ہے مجھے ٹیلیگرام کے اوپر جلدی سے کی جائے گا اور ساتھ میں پہلی بار وزٹ کیا ہے تو سسکرائب کیجے گا جرور میرے چینل کو تو شروعات کرتے ہیں گول کیپر کے ساتھ گاؤنڈا بائی بڑیہ پلیئر ہیں پاسز کمپلیٹر جرمنی اخلاف ان کا تیز کا راہ تھا آٹھ گول سیپ کرتے نظر آئے تھے نبی منٹ کا پورا گیم کھیلے تھے مطلب اگر آپ سیپ ہیس جانا چاہتے ہیں تو اسے بڑیہ پلیئر نہیں ملے گا نو بس کو کم ہی ٹرائی کیجے گا اگر کرتے ہیں تو رسکی ٹیم کے لئے ٹرائی کیجے گا کیونکہ جیپان ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے اگر وہ زیادہ گول کر دیتی ہے تو ایسے میں نیوز کے مائنس میں جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے لاشٹ میں بھی مطر ایک انٹرپشن بہ رہا تھا ایک کی گول سیپ کیا تھا حالانکہ نبی منٹ کا پورا گیم کھیلے تھے بٹ کمپلیٹڈ پاس بھی تیرہ کا ایچولی رہا تھا ان کا تو اتنا زیادہ پرفارمنس بیٹر دیکھنے کو نہیں ملا بٹ ٹرائیبل پک کے طور پر آپ جرور ٹرائی کر سکتے ہیں تو بات کریں ڈیفینڈ شیکشن کی تو ڈیفینڈ شیکشن میں کوئی زیادہ بڑیہ پلیئر تو آپ کو نہیں ملیں گے بٹ جو شیدہ بڑیہ پلیئر ہیں میرے سب سے آج جیپین کی طرف سے اٹیکر کافی اچھے ہیں ڈیفینڈر کافی اچھے ہیں تو ان کا جو انٹرپشن بہال ہے وہ لاسٹ میں دو کا رہا تھا اور پاسس کمپلیٹڈ اہسانی سے آپ کو ان کا بیس پلس کا مل جائے گا مطلب ایزلی مان کے چلیں تو تیس کے آس پاس ان کا آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا پاس کمپلیٹڈر کبھی کبھار گول کنسیڈرڈ کے چلتے چلے جاتے ہیں مینس میں بٹ اچھے پلیئر ہیں میرے سب سے ڈیفینڈلی آز کے مقابلہ میں سب سے جیادہ اپورٹن پک میں آپ کو نظر آئیں گے ایز ای ڈیفینڈر ہوتے ہیں ان کے اس ٹھیک نیچے اور ویڈو آ جاتے ہیں اسپین کے اخلاف پرفارمس ٹھیک ڈھاکتا رہا تھا مطلب گیارہ فینٹیسی سکور ٹوٹل ارن کیا تھا ٹیکل بون ان کی تین کی رہی تھی کمپلیٹڈ پاس نو کا رہا تھا بڑ پھر بھی بولوں گا کہ جیسے کی آٹھ میل پہلے جی آؤٹ ہو گئے تھے اور نبی منٹ کا پورا گیم نہیں کھیلا تھا بیاسی منٹ پورا کھیلتے نظر آئے تھے تو اپورٹن پک ہیں انہیں انہیں ٹرائی کر سکتے ہیں ایسے ٹرائی وال پک بڑیا رہیں گے اور پورٹن پک کے طور پر ہی ہم ٹرائی کریں گے میرے ساب سے دیفنشل پک زیادہ ٹرائی نہیں کرنے والا میں سی ار ایس کی سیف ایسٹ کئیلنگ اتنا بڑیا رہے گا آج کے مقابلہ میں کیونکہ میرے ساب سے زیادہ جو پلیئر ہیں آپ کو مجھ پان کی طرف سے ہی لگانے چاہیے تو اسی کے ساتھ سیکنڈ کے بعد تھرڈ جو میری بڑی پک ہے وہ اشکائی رہیں گے کمپلیٹر پاس ان کا آپ کو تیرہ کام ملز آئے گا ان کو لگانے کا جو بڑی ہاتھ رہتا ہے کہ ٹیکل بون ان کی کافی شاندہ دیکھتی ہے اور لاسٹ میں تین ٹیکل بون کرتے نظر آئے تھے نہ ستر پلس کا آپ کو منٹ کا پورا گیم کھیلتے نظر آئیں گے تو میرے ساب سے اگر ستر منٹ بھی کھیل جاتے ہیں تو اس میں بیس کی آس پاس کا فینٹیسی آپ کو ایزلی دلانے میں شکشم ہوں گے تو جے میری تیسری بڑی پک رہیں گے اور اس کے علاوہ اٹا کورا بریلنٹ پک ہے بھائی میرے ساب سے آپ کو ایک کم کیڑ میں ایک شاندہ پک مل جاتی ہے کریڈر شیبر تو آپ کے رہیں گے ہی بٹ آپ کو ایزلی بڑا کرتے بھی نظر آئیں گے کیونکہ اپنینٹ ٹیم اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور بیگس ٹیم کے سامنے ان کا کھیلنا کافی بڑیا رہتا ہے اور لاسٹ میں ایک اسسٹ لگاتے نظر آئے تھے اگر آج دو اسسٹ لگا دیتے ہیں تو چالیس مہٹ آپ کو ایکسٹرانگ دلاتے نظر آئیں گے تو باقی کیا آپ کے لیے بن جائیں گے ٹرائبل پک تو جے چار پلیئر آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے اگر آپ ون کرنا چاہتے ہیں تو دفرینشل پک چاہتے ہیں ریٹ کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور نیگا ٹومو بڑیا پک ہے بٹ اسے ٹرائی کیز ہے اگر آپ کمفر جون سے باہر نکل کر کھیلنا چاہتے ہیں تو بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں میڈ فیلٹر کے بارے میں جہاں پر میرے ساب سے آج مینہ مینو اچھی پک رہے گی اگر آپ چاہو تو انہیں ایسے کیپٹن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایسل کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ سوٹ آن ٹارگٹ کافی بڑیاں ہیں ایک اسسٹ لاسٹ میں کیا تھا ایک ٹیکل بان کرتے نظر آئے تھے حالانکہ گیم جے ٹوٹل سولہ منٹ کا ہی کھیلے تھے بٹ اگر انہیں لمبا کھیلنے کا موقع مل جاتا تو میرے ساب سے فیپٹی پلس ایسلی فینٹیسی سکور کر کے دے سکتے تھے تو ان کے ٹھیک نکچے بورجس آجاتے ہیں چانس بہت زیادہ کرتے ہیں کبھی بھی گول ڈالتے ہیں آپ کو نظر آج سکتے ہیں اور لاسٹ میں آڈ اون جنہوں نے ایک گول کیا تھا زرمنی کے خلاف آج آپ کو گین پاپلر پک میں نظر آج سکتے ہیں کیونکہ جہاں پر سبسٹیٹوٹ کی پکس بھی آپ کو کھیلتی نظر آئے گی بٹ میرے ساب سے آپ نے زیادہ سیفیسٹ کھیلے گا اتنا بڑیا رہے گا اور رسک تو بھائی لینا پڑے گا اگر آپ جیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایسی پکس اٹھانی ہے جنہیں لوگ ٹیم میں جرور ٹرائے کریں اور کیب بھی آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے جنہیں لوگ ٹیم میں جرور ٹرائے کریں بھائی فور بڑ کے بارے میں تو فور بڑ میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر ایٹی کو میں سوڑا سا ڈراؤپ کروں گا کیونکہ ہم زیادہ پلے ساتھ لگا سکتے ہیں اور میں ایک فور بڑ رکھنا چاہتا ہوں اس ٹیم کا درواز کو ٹرائے کر لیں گے جہاں کے لئے اور اس کے علاوہ چیمپل ہیں ہمارے پاس سینو ہیں تو دونوں کو ٹرائے کریں گے دونوں ہی اچھی پک ہے تو دونوں آپ کے لئے بڑیا کام کر سکتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی گول کر دیتا ہے تو آپ کو ون سائیڈر کھیلنے کا موقع جہاں پر مل جائے گا تو کریٹ کیا ہے جہاں پر ہم نے ون سائیڈر ٹیم پورا پرویو کرنے سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں آپشن کیپٹینسی کے لئے تو جہاں پر میرے صاحب سے سینو آز بریلینڈ پک رہے گی سیف ایس جانا چاہتے ہیں میں نامینوں میں نے پہلے کے لئے کیا تھا اچھی پک ہے اس کے لئے دوان ہے آپ کے لئے اگر منی زیل کھیلیں گے تو میں بولوں گا کہ بھائی آپ نے سینو کے ساتھ پک کر لینا ہے جہاں پر دوان کو منی زیل کے لئے کابی بڑی اپشن بن جائے گی تو زے ہوگا آز کا ہمارا فائنل ٹیم ساتھ اور چار کام نے کامبینیش رکھا ہے اور ایکسپیرمنٹ کیپٹینسی اپشن میں زیادہ مد کیے جائے گا تو زہی ہوگا آز کا ہمارا فائنل ٹیم اگر لائنم میں چینجز نہیں کیا جاتے تو چینجز ہوتے ہیں تو فائنل ٹیم آئے گا ٹریلیگرام کے اوپر زو ٹیم گائز آپ کو دیتے ہیں بھائی خود لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں جیتنے بھی ساتھ میں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی پڑکشن کے ساتھ اگر سسکرائب کر رکھا ہے تو